اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اپنی کچن میں میں دیکھ رہی تھی تو مجھے لال مسور ملی اور یہ مجھے مونگ دال ملی تو میں نے سوچا میں مونگ اور مسور دال مکس بناتی ہوں بہت اچھی ریسپی بنتی ہے بہت آسان ہے اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں آدھا کپ مسور دال اور ریڈ لینٹلز کہتے ہیں اس کو انگریزی میں اور یہ والی مونگ دال تقریباً آدھا کپ یہ بھی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے دونا ہے تو مجھے بتا ہے کہ سب کو دالیں تو بہت پسند ہیں اور میرے پاس دوسری دالیں بھی پڑی ہوئی ہیں چنے کی دال ہے ہرے گرین دال ہے مہا کی دال ماش کی دال سب پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ والی بڑی آسانی سے بنتی ہے اور بچے بہت مزے سے کھاتے ہیں یہاں ہمارا جو نلکے کا پانی وہ بلکل صاف آتا ہے تو اس لئے ہمارے لئے کافی ایزی ہے اور ہماری جو دال ہے اس میں کوئی پتھر نہیں ہے یوکے کی دالیں جو ہیں وہ بلکل صاف ستری آتی ہیں پیکٹ میں آتی ہیں تو بہت بہت آسان ہے ہمارے لئے یہ دال کو پرپیر کرنا میں نے دال کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور یہ دیکھیں جب میں پانی ڈال رہی ہوں تو بلکل صاف پانی آ رہا ہے ابھی میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے پریشر ککر میں اور اس میں میں نے ساری دال ایٹ کر لینی ہے اور پوری آنچ پر رکھنا ہے اس کو ایک چھوٹا چمچ نمک کا ایک چھوٹا چمچ چلی پاوڈر یعنی کے مرچ ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر یعنی کے کوریانڈر پاوڈر اور آدھا چمچہ جو ہے وہ میں حلدی کا ڈال رہی ہوں اس کو میں سائٹ پر رکھ رہی ہوں ایک پلیٹ میں ڈال کے اور جو جھاگ جمع ہو رہی ہے میری ہانڈی کی اوپر اس کو میں نکال نکال کے سائٹ پر کر رہی ہوں اب یہ سارے مسائلیں جو میں نے جمع کیے تھے ان سب کو میں نے ہانڈی میں ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے فکر مت کریے گا کوئی بھی یہ بہت آسان ریسپی ہے لگتا ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن میری بات مانیے گا بہت بہت ایزی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر کوکر کو میں نے آن کر دیا ہے اور جب سیٹی بجے گی تو اس کیلئے آٹھ منٹ تک اس کو پکانا ہے اور یہ ہمارے خرم مسائلے ترکے کیلئے ایک چھوٹا چمچ زیرہ ہے یہاں پہ اور یہ گالک اور جنجر پیسٹ ہے جو پیسیوی ادرک اور لسن ہے ساتھ میں دال چینی ہے تھوڑی سی لونگ ہے میں بہت کم ڈالتی ہوں کیونکہ بچوں کو پسند نہیں ہے اور یہ کڑی پتے ساتھ میں یہ ریڈ چیلیز ہے ڈرائیڈ ریڈ چیلیز اور گرین چیلیز بھی ہیں اور میں نے تھوڑی سے کسوری میتھی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ میں نے سوچا دال میں سیدھا ڈالوں گی اب یہ ترکے کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں تیل ڈالا ہے میں نے فرائنگ پین میں اور ساتھ میں سارے مسالے ڈال دیا ہیں صرف میں نے جو ہے وہ ہری مرچی اور کسوری میتھی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ میں باقی سب کچھ ڈال دیا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے اس کو جلانا نہیں ہے وہ خود ہلکی آنچ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ترکہ بہت کم بنا رہی ہوں کیونکہ میری ڈال بھی بہت کم ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈال کو ڈبل کر لیں اور ترکے کے کونٹری کو بھی ڈبل کر لیں سارے انگریڈینز کو آپ ڈبل کر لیں اور اگر آپ کے کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ ڈالچینی نہیں ہے یا یہ جو ثابت لال مرچ ہے یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو مسٹ کر سکتے ہیں لیکن سب چیزیں ہوں گی تو ذائقہ اور اچھا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہری مرچ کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہوں جلان نہیں رہی ہوں اور میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ میں جلاؤں گی نہیں کیونکہ اگر یہ ڈال میں جائیں گے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا جلے جلے ٹیسٹ کا مجھے اور میرے بچوں کو تھوڑا میڈیم سپائسی پسند ہے لیکن میرے شوہر کو بہت ہیوی سپائسز اچھے لگتے ہیں ان کو مرچیں اچھے لگتی ہیں تو اس لیے میں نے جو ہری مرچ میں ہیں ان میں چیرے بھی لگا دیا ہیں یہ ہماری ڈال ہے اگر آپ کو پتلی ڈال پسند ہے تو اس میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا پتلہ پکا سکتے ہیں ہمیں موٹی پسند ہے تو یہ اس لیے ہم نے ایسے جوڑ دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کسوری میتھی ڈال دیا ہے اس کو رب کر کے تھوڑا سا ڈال آئے کیونکہ اس کا جو فلیور ہے اچھے طریقے سے ابر کے آئے ڈال کے اندر اور یہ میں نے ایک چمچ گرم مسالہ ڈال دیا ہے تو یہ ایک چھوٹا چمچ ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس جو ہے ہماری بن رہی ہے کچھ منٹس کے بعد ہم اپنا ترکار دال کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم لوگ اور یہ سب کچھ گھل جائے گا ساتھ میں اور یہ سارے فلیورز جو ہیں یہ اس کے اندر مل جائیں گے بہت ہی آلہ زائکے دار تیسٹی اور یمی ڈال بنے گی میں گیرنٹی دیتی ہوں آپ کو کہ بہت ہی امیزنگ ڈال بنے گی یہ دیکھیں اب میں ہر ادنیا ڈال رہی ہوں دال کے اندر ہر دنیا کے بغیر تو ڈال کا مزہ ہی نہیں ہوگا تو بیوٹیفل اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں یہ جو تیل چھوٹا ہے سالن میں سے یہ نہیں آرہا ہے بہت ہم نے حساب سے تیل ڈالا ہے صرف کوارٹر کپ ڈالا تھا ترکے کے اندر کوئی ایکسٹر تیل نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بن چکی ہے ڈال ماشاءاللہ دیکھیں میرے حضبن ڈال پہلے سے ہی لے کے ان کو بہت پسند تھی تو ابھی میں نے ان کو تیار کر کے دیا ہے بالرائس کے ساتھ ان کو اچار اور پیاس پسند ہے ڈال کے ساتھ اور میرے بیٹے کو ایسی ڈال چاول پسند ہے تو ہم نے فریج میں دیکھا مجھے میرینڈا ملا اور کوکا کولا ملا تو یہ ہم اپنے لنچ کے ساتھ پییں گے اور سب کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا لنچ دیکھا ہمارے ساتھ آج اور دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اور بھی ہم لوگ ریسیبیس پوسٹ کریں گے بہت شکریہ اللہ فیس بہت شکریہ